بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آنلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آیت القرصی پڑھنا سیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ کے لام کو موٹا پڑھا جائے گا اللہ لا الہ لام کو علف کے ساتھ ملاتے ہوئے لام کو کھیچ کر پڑھا جائے گا اور الہ کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہاں پر بھی لام کو ایک علف کے برابر کھیچے جائے گا لا الہ اللہ اللہ لام کو علف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک علف کے برابر کھیچا جائے گا اللہ الحی اللہ 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 ملاتے ہوئے ایک علف کے برابر کھیچا جائے گا اللہ لام کو علیف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک علیف کے برابر کھیچا جائے گا اور یہاں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے لہٰذا ہا کو بھی ایک علیف کے برابر کھیچا جائے گا لاتخذہ سینتوں واو کے اوپر غنہ کیا جائے گا سینتوں لام کو علیف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک علیف کے برابر کھیچا جائے گا لہو ہا کے اوپر الٹا پیش ہے ہا کو بھی ایک علیف کے برابر کھیچا جائے گا لہو ما فی السماواتی میم کو علیف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک علیف کے برابر کھیچا جائے گا اور یہاں پر میم اور واو کے اوپر کھڑا زبر ہے تو لہٰذا ان دونوں کو بھی ایک علیف کے برابر کھیچا جائے گا مین کو علیف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک علیف کے برابر کھیچا جائے گا وما فی الارغ من ذل لذی نون کے اوپر غنہ کیا جائے گا اور یہاں پر ذال کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک علیف کے برابر کھیچا جائے گا من ذل لذی یشفع عیندہ نون کے اوپر غنہ کیا جائے گا اور ہاں کے اوپر الٹا پیش اور چھوٹا مد ہے تو لہٰذا ہاں کو تھوڑا کھیچ کے پڑھا جائے گا عیندہ مین کو علیف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک علیف کے برابر کھیچا جائے گا مین کو علیف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک علیف کے برابر کھیچا جائے گا ما بینا ایدیہم دال کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے ایدیہم وما خلفہم مین کو علیف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے وما خلفہم وَلَا يُحِيطُونَ لام کو علیف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے اور حا کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک علیف کے برابر کھنچیں گے اور طعا کو واو کے ساتھ ملاتے ہوئے بھی ایک علیف کے برابر کھنچیں گے وَلَا يُحِیطُونَ بِشَيْئِمْ حمزہ کو مین کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کریں گے بِشَيْئِمْ مِن عِلْمِهِ ہا کی نیچے کھڑی زیر ہے اور مدھ ہے لہٰذا ہا کو تھوڑا سا کھیچ کے پڑھا جائے گا مِن عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاء لام کو علیف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک علیف کے برابر کھنچیں گے مین کو علیف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک علیف کے برابر کھنچیں گے اور علیف کو جب ملائیں گے تو علیف کے اوپر مدھ ہے تو علیف کو تھوڑا کھیچ کر پڑھا جائے گا مین اور واو کے اوپر کھڑا زبر ہے تو دونوں کو ایک علیف کے برابر کھیچ کے پڑھا جائے گا لام کو علیف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک علیف کے برابر کھنچیں گے اسی طرح حمزہ کو واو کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک علیف کے برابر کھنچیں گے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو ہا کو بھی ایک علیف کے برابر کھنچ کے پڑھا جائے گا مین کو ایک علیف کے برابر کھنچ کے پڑھیں گے ضعا کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک علیف کے برابر کھنچیں گے عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارو من ذا الذي يشفع عنده اللہ بی ایدیہم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ اللہ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْوْ وَلَا يَعُدُوْ حِفْغُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ ترجمہ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اسے جانتا ہے اور وہ اس علم میں سے کسی چیز پر دسترست حاصل نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے اس قدر معلوم کرا دیتا ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ دشوار نہیں وہ بڑا بلند ہے عظمت والا ہے جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکے گی جزاک اللہ خیرن کثیرہ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمیٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ